پٹنا سے خبر شامل کریں گے جہاں پر بھارتی ریاست بحار میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جہاں چار سالہ بچے کو ڈسنے والا کوبرا خود ہی مر گیا جبکہ بچہ بلکل صحت مند ہے پہاڑ گنج کے علاقے میں کوبرا سام نے چار سالہ بچے کو کٹا تو سام کی ہی موت ہو گئی صدر ہسپتال کے میڈیکل افسر ڈاکٹر سنہ علمصطفیٰ کا کہنا ہے کہ کوبرا کسی کو کٹ لے تو انٹی وینم انجیکشن کے ذریعے ہی مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے بچے کے اہلے کھانا سام کے ڈسنے کے بعد بچے کو ہسپتال لے کر آئے جہاں اس کا علاج کیا گیا بچے کے کھون کے نمونے لے لیے گئے ہیں جن کی ریپورٹ آنے کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا دوسری جانب جی پرکاش اونیورسٹی کے ریٹائر پروفیسر سی پی سنگ کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیس پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ سن کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ بچے کو کٹنے کے بعد کوبرا سام کیسے مر گیا انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ بچے میں کوئی طاقت ہو یا ہو سکتا ہے کہ سام کسی بیماری میں مبتلا ہو یا سکمی ہو جس کی وجہ سے بچے کو ڈستے ہی اس کی موت ہو گئی سائنسی خبروں سے متعلق ویب سائٹ لائف سائنس نے دنیا کے دس زہریلہ ترین سامپوں کی درجہ بندی کر رکھی ہے جس میں کوبرا کو دنیا کا تیسرا سب سے زہریلہ سامپ قرار دے دیا گیا ہے